یہ میں چند تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پندت ہندو احتجاج کر رہے ہیں یہاں بھی ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم شعارہ کی جب ناتیں لکھتے ہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ غیر مسلم ہو کے سرکار کی نات پڑھ رہا ہے کہ سرکار کی سب سے بڑی نات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کمینے نے وہ نہیں مانی اس کا اور وہ کوئی بیس جلدیں بھی لکھ دے تو اس کی تحسین کا میٹر نیکی کا شروع تب ہوگا جب کلمہ اسلام پڑھے گا یہ تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ ووضو ہی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ایمان ہی نہ ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کیا اسے پیدا ہوگا ہاں یہ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے بک بک نہیں کی اس نے بکواس نہیں کیا اگر بکواس کرتا اس کی جگہ تو پھر مزید گندہ ہوتا جھنمی ہوتا چلو بکواس اس نے نہیں کیا سرکار کی شانوں کا ذکر کیا مگر نیکی تب بنے گی جب پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بڑی شان مانے گا چونکہ قریش مکہ نے جب اپنی نیکیاں گنوائیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پھلاتے ہیں مسجد حرام کی انٹر لگاتے ہیں ہم متولی ہیں کابے کے اور اسے آباد و دور بیٹھے ہیں اللہ تعالی نے فرما اجال تم سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنا باللہ او ظالموں تم نے آجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی انٹر لگانا یہ تم نے برابر بنا لیا آپس میں فرمایا دور بیٹھے ہوئے بندے کا ایمان اور کابے کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کیا متولی ہو جانا یا انٹر لگانا یہ برابر نہیں ہو سکتا ایمان لاؤ گے تو پھر نیکی کا میٹر چلے گا ایمان نہیں لاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا محرم آتا ہے تو کئی سکھ ہندو وہ بھی کہتے ہیں حسین ہم تیرے دیوانے ہیں اگرچہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا لیکن ہم بھی تمہارے عاشق ہیں ایسے ہی انہوں نے گیت بنائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیا کیا پیار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہندو سکھ بھی کر رہے ہیں یقیناً تجب والی بات تو ہے مگر یہاں سے ایک اصول بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر پیار کا دعویدار سچا نہیں ہوتا پیار ہے ایمان نہیں ہندو سکھ پیار کر رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑے پر رہا ہے مگر کہتا ہے حسین تیرا کلمہ نہیں پڑا مگر تیرے پیار ہے تیرے نانا جی کا کلمہ نہیں پڑا تو وہ اعلانیاں کہہ رہا ہے نا کہ میرا ایمان کوئی نہیں تو پتا چلا کہ ان ذاتوں کا پیار فارمیلٹی والا غیر شریف تو وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں والا نام ہی نہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ جو ایک فرقے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ ضرور ہے مگر حقیقت کو چھو رہا ہے تو وہ خود ثابت ہو گیا اب جیسے یہاں کچھ لوگ گئے منصورہ میں بھارت میں کچھ لوگ ہندوں کے پاس گئے کہ ڈاکٹر شریف اسب جلالی نے توہین کر دی ہے اور تم محافظ ہو چادر زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا تم بھی احتجال کرو یہ تصویریں دیکھو ان کی اب دیکھو ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف یہ سکھ ہندو پندت ہیں کیا زمانے کو نظر نہیں آ رہا کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کا خادم کون ہے دین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے صداقت کس کے ہاتھ میں ہے یہ جو گروہ نانک کے چلے احتجاج کر رہے ہیں میرے خلاف ان کو کوئی فائدہ ہوگا سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں احتجاج کرنے کا اور مجھے گالیاں دینے کا بلکہ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ان ظالموں کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ان سکھوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اببا جی کا کلمہ پڑھا دیتے ان کی بگڑی بن جاتی اور تمہیں بھی رب زل جلال کروڑھا نیکیاں دے دیتا لیکن یہ ثابت ہونا تھا کہ دوسری طرف کس کس قسم کے دعوے دار ہیں سارے ایک طرح کے نہیں مگر دعویٰ پیار تو ہے کہ جس طرح یہاں کہہ رہی ہمارے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے تو جیسے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جیسے پندتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کفر میں ہیں جنہیں ایمان کی علف کا بھی پتہ نہیں ہے اس بنیاد پر زمانہ خود بڑے سبق سکھا دیتا ہے پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی دکھاؤ یہ ساری صورتیں بتاؤ دنیا کو یہ جون جون پنجابی میں کہتے ہیں جون جون ہڈسی رنگ ہڈسی پتا چلے گا کہ راہ حق کا مسافر کون ہے کربلائی کون ہے اور یزیدی کون ہے انشاءاللہ اس کا فیصلہ روزانہ ہوتا رہے گا